اسلام علیکم میں ہوں کاوش ممن تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعید رزوی کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں جو ایک بے یقینی کیسی کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ آج بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی آج بھی پورے پاکستان میں ایسے بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر آج بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سرا پیت جا جائے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کا سوا اور آج یہ معاملہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے ہوا کچھ یوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعید رزوی کو حکومت نے گرفتار کیا موقف یہ اپنایا کہ تحریک لبیک نے 20 اپریل کو جو آج نہیں کل ہے احتجاج کی کال دی تھی اور اب یہ کتنی بےوقوفی ہے کہ تحریک لبیک نے احتجاج کی کال تو 20 اپریل کو دی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ملک بڑھ میں حکومت کو یہ احتجاج روکنا تھا لیکن احتجاج تو 20 اپریل سے پہلے شروع ہو گیا اور پورے ملک میں یہ احتجاج پھیل گیا وہ جو 20 اپریل کا احتجاج تھا وہ شاید صرف ایک مقام پر تھا لیکن سعید رزوی کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں یہ احتجاج پھیل گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اور جو مطالبہ تھا ٹی ایل پی اور جو حکومت ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ ٹی ایل پی نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ فرانس کا جو صفیر ہے اس کی ملک بدری اور حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت نے کہا تھا کہ ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں رکھیں گے اور پھر حکومت اپنے معاہدے سے پیچھے اٹ گئی حکومت نے یہ موقع اکتیار کیا کہ اگر ہم فرانس کے صفیر کو ملک بدر کر دیں گے تو پھر جو یورپی یونین ہے اس کا مطالبہ ہم ان سے نکل رہے ہیں تو حکومت کا یہ موقع تھا کہ اگر ہم فرانس کے صفیر کو نگالتے ہیں تو پھر یہ جو گربت ہے اور یہ سارے معاملات یہ پھر ہم مشکل میں فز جائیں گے تو یہاں پر سوال یہ کہ بھائی جب آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں زیادہ کہ جب آپ اگریمنٹ کر رہتے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہوں گے اور تحریک لبیک ایک وقت کے لئے تو خاموش ہو جائے گی لیکن پھر جب وہ ڈیڈلائن جس دیس طریقے سے قریب آتی جائے گی تحریک لبیک پھر آپ کو یہ یاد دلوائے گی کہ بھائی آپ نے جو اگریمنٹ کیا تھا اس کو کیا ہوا اور پھر ایسا ہی ہوا جس جس طریقے سے جو وقت قریب آتا گیا ڈیڈلائن کا تحریک لبیک نے ہی شور مچانا شروع کیا کہ بھائی اب چوہے آپ نے بات کی تھی اس کو پورا کرو تحریک لبیک جو ہے وہ بیس اپریل کو ایک لاغ مارچ کرنے جا رہی تھی اس کو روکنے کے لئے ہی حکومت نے اللہ مسلات ریزوی کو گرفتار کیا اب نہیں پتا کہ وہ لاغ مارچ ہوتا ہے یا کول واپسی لے لی جاتی ہے وہ تو آنے والا دن بتائے گا جو کل کا دن ہے وہ انتہائی اہم دن ہے سارے جو جگڑا ہے وہ اسی دن کے حوالے سے بیس اپریل کو جو لاغ مارچ تحریک لبیک نے آناؤنس کیا تھا اس کو روکنا ہے لیکن وہ تو نہیں روکا لیکن آپ نے حکومت کا پلان تھا کہ بیس اپریل کے لاغ مارچ کو روکا جائے لیکن سعاد ریزوی کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں جو ہے وہ امن عمان کی صورتحال ہے وہ کشیدہ ہو گئی اور پورے ملک میں حالات جو ہے وہ خڑاب ہوئے ہیں تمام صوبوں کے لئے اس کو سمالنا جو انتہائی مشکل ہو گیا اس کے بعد علمہ سعاد ریزوی کی گرفتاری کے بعد کچھ یوں ہوا کہ پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے کارکنان کے علاقے کریک ڈاؤن کیا گیا مارا گیا پولیس کے طریقے لاتھی چارٹ شیلنگ کی کئی بدترین تشدد کیا گیا اچھا یہاں پہ نقصان دونوں کو ہوا کیونکہ جو پولیس والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں اسی طریقے سے جو لبیگ کے کارکنان ہیں وہ بھی ہمارے اپنے وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اگر وہاں کوئی کارکن جو ہے وہ زکمی ہوتا ہے وہ بھی اس کا ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا ایک پولیس والے پر تشدد ہوتا ہے طریقے لبیگ نے جس طریقے سے جو پولیس الگاروں پر تشدد کیا اس کی کسی طور پر بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ریاست نے حکومت نے بدترین لاتھی چارج کیا ان نیتے اور معصوم لوگوں پر اس کو بھی کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا لبیگ کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کے بعد پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا اب کوئی مذاکرات نہیں ہو گیا اب وہ وقت گزر چکا اب وقت آگیا کہ تحریک لبیگ پر پابندی لگا دیا ہے کیونکہ ایک دیشتگر تنجیب بن چکی ہے یہ لوگوں کی زندگیوں کے لئے خطرہ بن چکی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تین چار دن ملک کی بڑی شانوں کو جام کیا گیا ملک میں جو معاملہ تھی زندگی وہ بری طریقے سے مفلول ہو گیا پھر ریاسترد اور حکومت نے ہماری یہ فیصلہ کیا کہ اس تحریک کو اس لبیگ پاکستان کو پورے پاکستان میں بین کر دیا جائے پھر تحریک لبیگ کو شیخ رشید نے آئے ٹی وی پر اور یہ اعلان کیا کہ ہم تحریک لبیگ پاکستان کو بین کر رہے ہیں اور جو اساسیں وغیرہ ہیں وہ سب منجمت کر رہے ہیں یہ فیصلہ کیا تحریک لبیگ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے اور پھر یہ کہا کہ کابینا میں بھی ہم سمری وغیرہ بجھویں گے یہ سارے معاملات ہوئے اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ اتجاج کا جاری رہا پھر ہم نے دیکھا کہ جن مقامات پر پورے پاکستان میں سارے تین سو چار سو مقامات پر طریقے لبیگ کے کارکنان نے اتجاج کیا آئستہ ایسا جس طریقے سے جو ہم نے دیکھا کہ جو موبائل فون سرویس ہے ان کو اس کو بند کیا گیا اس طریقے سے جو انٹرنیٹ سرویس ہے اس کو جو ہے وہ پنجاب میں کئی گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا سن میں صورتحال کافی بہتر تھی لیکن پنجاب میں حالات بڑے کشید تھے کئی مقامات پر اتجاج تھا تو اس اتجاج کو جو ہے وہ ختم کیا گیا وہ کیسے ختم کیا گیا آپریشن کیا گیا پھر جو پورے پاکستان میں وہ ہے وہ اتجاج ختم ہو گئے تھے پورے پاکستان میں جو درنے وغیر ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گئے تھے صرف لاہور میں جو رحمت اللہ العالمین مسجد ہے طریقے لبیگ کی وہاں پر جو مرکز ہی درنے ہے یتیم خانہ چوک پر وہاں مرکز ہی درنے جاری تھا اب حکومت نے یہ کیا پہلے ہی حکومت ایک گلتیاں کرتی بھی آ رہی تھی لیکن پھر ایک بند مار دیا حکومت نے وہ بند ایسے مارا حکومت نے کہ پہلے تو ان سے معاہدہ کیا پتا تھا کہ یہ معاہدہ پر عمل درامند نہیں ہو سکتا لیکن معاہدہ کیا کچھ وقت کے لئے خاموش کروانے کے لئے لیکن وہ معاہدہ بھی پورا نہیں ہو سکا اس طریقے سے پھر جو کام نہیں کرنا تھا تشدد نہیں کرنا تھا حکومت کو وہ تشدد کروایا ہے کہ پولیس کے ذریعے کل لاہور میں جو یتیم خانہ چوک پر ہوا بھر تری میڈیا پر تو بلیک آؤٹ ہے نا بھئی میڈیا تو نہیں دکھا رہا میڈیا تری کے لبیک خبر وہ دکھا رہا ہے جو حکومت اپنا موقع دی رہی تری کے لبیک کے حوال سے تری کے لبیک کا جو افیشل ورزن ہے وہ میڈیا جاری نہیں کرتے کیونکہ دو فریق ہے رہا ہے پہ تو تری کے لبیک بھی ہے اور حکومت بھی ہے تو دونوں کے جو پوائنٹ آف یو ہے جو دونوں کی وہ بات ہے وہ سننی چاہیے لیکن میڈیا جو ہے جو پیمڑا ہے ہمارا وہ صرف میڈیا کو کہہ رہا ہے کہ حکومت کی بات بتاؤ بھئی صرف حکومت کی بات بتائی جاری ہے تری کے لبیک جو کہہ رہی ہے جو اعلانات کی جاری ہے اس کو کسی طور پر میڈیا نشد نہیں کر رہا مذاکرات ہوتے ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ حکومت کا جو برجن آتا ہے وہ اسی میڈیا دکھاتا ہے سوشل میڈیا برا پرا ہے سوشل میڈیا سے ہر کمڑ مل رہی ہے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی یوٹیوب کا سارا لے رہے ہیں وہ بھی یوٹیوب کے ذریعے بتا رہے ہیں وہ خود اطراف کرنے کے بھی میڈیا پر بلیک آؤٹ ہوا ہے پھر لاہور کے اس واقعے کے بعد علماء کرام کل رات کو ہم نے دیکھا کڑاچی میں ایک اہام پریس کانفرنس کی گئے جس میں مفتی مہنیور علیمان نے پورے پاکستان میں شیٹر ڈاؤن اور پیہ جام کے اعلان کیا آج پورے ملک پاکستان میں شیٹر ڈاؤن کیا گیا پیہ جام کیا گیا کڑاچی ہو چاہ لاہور ہو چاہ پنڈی ہو چاہ ملتان ہو ملک بر کے تاجروں نے بھرپور اس حرطال کی مہت کی پورے پاکستان میں آج مکمل طور پر یہ دیکھا جائے تو وہ شیٹر ڈاؤن تھا جو کاروباری مراکز ہیں چھوٹی مارکٹ ہیں مکمل طور پر آج بند تھی اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی زور دردستی ہے ایک دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائلٹ جو ہے وہ کاراشنی میں سیکیورٹی ہائلٹ یہ خدشہ تھا کہ شاید دردستی بند کر رہا جائے گا کاروبار ہرگیز ایسا نہیں ہوا کہیں سے بھی شکایت نہیں آئی کہ کوئی زور دردستی کی گئی ہو رضا کرانا طور پر تاج انہوں نے اپنا خود کاروبار بند کیا اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چاہے جتنا بھی گنے گار ہو چاہے وہ روزے نہ رکھے نمازے نہ پرے لیکن جو نبی سے عشق ہے وہ اس پر پورا اترتا ہے وہ پورا کرتا ہے اس پر کوئی بھی جو ہے نا وہ دیایت نہیں رکھتا اس پر کوئی گنجائش نہیں رکھتا اس پر مر مٹنے کے لئے تیار ہے اور یہ کسی نیت پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح خان صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی کسی کا سینہ چیر کے یہ بتا سکتا ہے کہ اپنے نبی سے کون کتنا پیار کرتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو عشق کرتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو پیار کرتا ہے یہ تو اسی کو پتا ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کافر ہے اگر تیری کے لبیگ کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ کافر ہو گیا اس طرح یہ نہیں ہے سب نبی سے پیار کرتے ہیں اب جو صورتحالے وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیل پی پر پابندی لگا رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوگیا وقت ختم ہو گیا اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی اب پابندی لگے گی اب ایک بار پھر یہ تیری کے لبیگ کے حوالے سے جو وہ شیخ رشید اور حکومت کا جو ورجن سامنے آیا ہے وہ یہ کہ کل سیری میں یہ حکومت کا موقع سامنے آیا ہے کہ پہلا جو مرحلہ ہے مذاکرات کا وہ کامیہ ہو چکا ہے اور آج جو انیس اپریل کو دن میں ایک بار پھر مذاکرات ہوئے ہیں جو ہمارے پاس اطلاع تھے اس کے مطابق تیری کے لبیگ سے اور ایک تیسرا مرحلہ آج رات جو ہے وہ تراوی کے بعد مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھیں گے لیکن انیس اپریل اور آج رات تراوی کے بعد گیارہ بجے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر تیری کے لبیگ کے ساتھ تیسرا مرحلہ ہے جو ہے وہ مذاکرات کا شروع ہو جائے گا جس میں نوڑو لگ قادری اور شیخ رشید بھی جو اس مذاکراتی حکومتی ٹیم ہیں جو جائیں گے جو مظاہرین ہیں یا جو ان کے منکزی قیادت ہیں ان سے بات کریں گے اور ممکن ہے کہ کوئی بڑیک تھوڑ ہو جائے ممکن ہے کہ کل جو تیری کے لبیگ نے بیس اپریل کی جو احتجاج کی کال دی ہے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے ممکن ہے کہ اس کال کو واپسی لے لیا جائے لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ اب تیری کے لبیگ کے جو مطالبات ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے وہ اس طرح سے اضافہ ہو چکا ہے کہ تیری کے لبیگ کے کارکنان پر جس طرح سے بیمانہ تشدد کیا گیا اب بھائی ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو کارکنان گرفتار ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ بھی ایک مطالبہ آ چکے کہ اب جو کارکنان ہے ان کا فوری طور پر رہا کیا جائے اس طرح سے جو علامہ سعید رزوی ہے اس کی فوری رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ تیری کے لبیگ کی جانب سے اب کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے جو فرانس کے جو صفیر ہے اس کی ملک بدری سے بھی جو تیری کے لبیگ ہے ابھی تک تو جو ہے وہ کسی صورت پر پیشے نہیں آٹی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کس روح کی طرف جاتے ہیں لیکن یہاں پر حکومت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر جو ہے وہ گلتیاں کرتی ہیں میں دکھائی دے رہی ہے پہلے یہ حکومت موقعی اکتیار کرتی ہے کبھی کوئی مذاکرت نہیں ہوں گے کوئی تحریک سے کوئی بات نہیں کرنی دہشتگرد تنظیم ہے پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں وہی بات چیت کرنی ہے بھائی بات چیت صحیح تو مسئلہ کا حل نکلے گا کہ آپ نے تین سو چار سو جتنے مقامات پر بھی دھرنے چلے تھے آپ نے اس کو ختم کروا دیا ایک مقامات پر دھرنا اب ایک مقام میں جو یتیم خانچوک وہاں جو مرکزی قیدت کا دھرنا ہے وہ جاری تھا لیکن ایک بار پھر کل رات کو انہیں دیکھا کہ جب پورے ملک میں شہرے راؤن کی کول دی گئی تو کڑا چیتے ہیں مختلف لاغوں میں ایک بار پھر اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ملک کے باز اور دیگر ایسے شہرے جائے ایک بار پھر اعتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حکومت کو بھی پیل کرنی پڑے گی تحریک لبیک کو بھی آگے پڑنا پڑے گا اگر حکومت کسی مطالبہ مطالبہ کو تحریک لبیک کے مانتی ہے تو پھر تحریک لبیک کو بھی تھوڑی لچک دکھانی پڑے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تحریک لبیک بھی وہاں اپنے مطالبات پہ کھڑی رہے اکڑی رہے کہ نہیں بھئی یہ یہ اس سے کم پہ تو باز ہی نہیں سکتی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جو حکومت ہے وہ اگر کسی تحریک لبیک کے مطالبے کو نہیں مان رہی تو حکومت کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دونوں طرف سے جب لچک کا مظاہرہ کیا جا گا تب ہی میں سمجھتا ہوں یہ جو مغل جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے شاید تب ہی ہم ان معاملات کو کنٹرول کر سکیں کیونکہ میڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری یوٹیوب کے ویوورز ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں میری یہ رائے ہے کہ میڈیا پر جو تحریک لبیک کی بابند اس کو فوری طرح ختم کر دیرا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اصل ورجن ہے چاہے وہ حکومت کا اصل ورجن میڈیا پر آئے گا اب یہ ہو رہا ہے کہ جو یوٹیوب ہے یا جو ٹویٹر ہے دیگر جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ہے اس پر اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ باقاعدہ بھارت سے جو ہمارا دشمن ملک ہے وہاں سے باقاعدہ کچھ اکاؤنٹس کو اپریٹ کیا گیا اور ملک میں بدم نہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی تو یہ میڈیا پر پابند اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس وجہ سے سوشل میڈیا کے تو اپنی ایک ویلیو تھی اپنی جگہ وہاں سے خبریں آتی تھی اور میڈیا بھی بعض ہوگا سوشل میڈیا کی خبریں چلاتا تھا لیکن اب جب میڈیا پر مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے مکمل طور پر اب وہ تحریکی لبے کی خبریں وہ نہیں دے سکتا جو بھی جو معاملات تحریکی لبے کی وہ نہیں چلا سکتا میڈیا پر اب علامہ سعید رزوی کا جو خط ہے دو خط ان کے آئے ہیں کہ بھئی طریقے لبے اپنا اتجاج ختم کر دے ان کی مرکز ہی کہتے ہیں انہیں تو نہیں مانا اس بات کو ولا نہیں یہ تو فیکٹ جو خط ہے فیکٹ لیٹر ہے لیکن اب اس طریقے سے جو خط آ جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ بھی سوشل میڈیا کے ثروہ ہو رہا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے مشکلات آ جائیں گی اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یورپی یونین ہے ہم اس سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیتے ہیں ہماری انہوں نے بات وزیراعظم نے کہا کہ جو ٹیکسٹل انڈرسٹری ہے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ سمجھو ہماری آدھی ہو جائے گی اس طریقے سے جو معاملات ہیں جو تجارت کے وہ اس پر جو ہے وہ شدید اثر پڑے گا اس طریقے سے جو ہے وہ گربت جو ہے وہ اس کا بڑھنے کا خدش ہے مہنگائی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ ساری وجوہت وزیراعظم نے بتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اگر جو دیگر ہمارے اسلام ممالک ہیں وہ اگر آگے بڑھتے ہیں اور بائیکارٹ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر میں اس کو لیڈ کروں گا میں اس کی قائدت کروں گا تو وزیراعظم کی طرف سے یہ ایک بڑا اعلان ہے دیکھنا یہ کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے تنمیان آج رات جو اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کیا کوئی اس میں کوئی بریک تھوڑ ہو پاتا ہے کیا اس میں کچھ جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ نرمی آ سکتی ہے کیا دونوں طرف سے کوئی لچک کا مظہرہ کیا جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ انتہائی عام ہے انتہائی ضروری ہے آئندہ آنے والے کچھ دن آئندہ آنے والے کچھ گھنٹے پاکستانی جو سچویشن ہے اس کے لئے انتہائی اہم ہے میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی صورتحالے میں اس سے لمحہ بل لمحہ آپ کو باقابر رکھوں کیونکہ میڈیا جو ہے وہ اس وقت دائر ہے کہ اس طریقے سے خبر میڈیا بڑھنے ہی آ رہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے وہ معلومات مل رہی ہے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ہر ایک خبر سے آگا کرو جو طریقے لبیگ اور حکومت پاکستان سے متعلق ہے اور اس ملک کے امن سے متعلق ہے کابشن ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ